بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین سن دو ہزار میں پرویز مشرق دور میں نیب نے برادشیٹ نامی ایک امریکی فرم کی خدمات حاصل کی کہ وہ پاکستانیوں کے بیرون ملک اساسوں کا پتہ چلا کر حکومت پاکستان کو بتائیں تاکہ ریکووری ہو سکے اس کے لئے معاہدہ لکھا گیا جس کے تحت برادشیٹ کو اس کی خدمات کے اولز فیس بھی ملنا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹیز اور اساسے ریکوور ہوتے ان کا بیس فیصد کمیشن بھی ملنا تھا نواز شریف کے ساتھ مشرف نے سعودی عرب کے کہنے پر بسمبر دو ہزار میں ڈیل کر لی اور بے نظیر کے ساتھ اینہ رو کی پینگیں دو ہزار چار میں ڈالنا شروع کر دی چنانچہ برادشیٹ کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اب بے اثر ہو کر رہ گیا دوسری طرح برادشیٹ نے بھی اساسجات کی تلاش میں سرگرمی نہیں دکھائی چنانچہ نیب نے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا دو ہزار چھے میں برادشیٹ نے نیب کے اس فیصلے کے خلاف لندن میں مقدمہ دائر کرنے کی تھمکی دے دی دو ہزار آٹھ میں زرداری کی حکومت آئی تو پی پی نے برادشیٹ کے فرنٹ مین کو پانچ ملین ڈالرز کی ادائیگی کر کے کہا کہ انہوں نے تمام واجبات ادا کر دیئے ہیں برادشیٹ نے پریس ریلیز میں کہا کہ انہوں نے نہ تو کوئی رقم وصول کی نہ ہی ان کا کوئی فرنٹ مین ہے جو یہ رقم وصول کر سکتا تھا بادی والنظر میں یہ رقم بھی زرداری کی جیب میں ہی گئی پھر برادشیٹ نے لندن عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا برادشیٹ کے مقدمے کے دو حصے تھے پہلا حصہ یہ تھا کہ اسے اس کی خدمات کی فیصل ادا کی جائے دوسرا حصہ یہ تھا کہ معاہدے کے مطابق نیب نے جتنی بھی ریکاوریز کی ہیں ان کا بیس فیصل برادشیٹ کو ادا کیا جائے یہ مقدمہ کئی سال چلتا رہا زرداری گیا نواز شریف آیا نہ تو ٹھیک طرح پیروی ہوئی اور نہ ہی معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی دوہزار اٹھارہ میں لندن کی عدالت نے برادشیٹ کے دونوں نقاط درست مانتے ہوئے حکومت پاکستان کو حکم دیا کہ وہ برادشیٹ کو بائیس ملین پاؤنڈ کی ادائیگی کرے جس میں نیب کے ریکاوریز کا بیس فیصل شامل تھا یعنی وہ ریکاوریز جو نیب نے خود کی تھی ان میں سے بیس فیصل برادشیٹ کو بغیر کچھ کیے ادا کیے جائیں مشرف طور میں ایک کمزور معاہدہ اور پھر بعد میں پی پی اور نون لیگ کی طرف سے فالو اپ نہ ہونے کے باعث آج حکومت پاکستان کو اٹھائیس ملین ڈالرز ادا کرنے پڑ رہے ہیں اس میں وہ پانچ ملین ڈالرز بھی شامل کرنے جو زرداری نے مبینہ طور پر برادشیٹ کے فرنٹ مین کو دو ہزار آٹھ میں دیئے تھے لیکن برادشیٹ ان کی وصولی سے انکار کر رہا ہے یہ ہے وہ گند جو سابقا حکومت کا پھیلایا ہوا ہے ان لوگوں نے ملک کو ایسے نوچہ ہے جیسے گچ سی مردہ لاش کو نوچتے ہیں انشاءاللہ ان سب کا انجام بھیانک ہوگا سب کا انجام بھیانک ہوگا